بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی قسم کی صورتوں کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں اور اسی قسم کی صورتوں کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں وہ صورت پچھلی کلاس میں بیان ہو چکا تھا آج کی کلاس میں جیسے کہ انوان آخر کے سامنے ہے وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک پہلی بات کہاں کرے گا؟ اگر آپ پڑھنے سے پہلے ہم ذہن نشید کر لیں گے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات و عیقہ میں اپنی مبارک زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمائیا ہے اب آپ بچے آپ میں سامنے اپنے اپنی کتابیں بھول لیں تو ہم پیراگرام پڑھیں اور پھر اسی باپس کی مدفت کریں گے حضور محمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج یہاں معنوان ہے کتاب میں یہ ایک معنوان لکھا گیا ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لجنی میں آخری حج ادا فرمائیا اب اس جن کے لئے ہم نے دو ایم سیگیوز کہہ لیں وہ ہم نے یہ پڑھ دیئے پہر آپ کی ویلک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا کیا آپ محمد ویلک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں یہ ہی حج ادا کیا ہے دوسرا ایم سیگیوز کا آپ کو بھی کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں حج ادا کیا تو اس کا جواب کیا ہے کہ دس حج ادا میں یعنی آمرو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کی دس سنے سال حج کرنے کے لئے مدینہ ملکہ سے مگہ مہتما تشیب دیں گے یہ دو ایم سیگیوز ہم نے اس کا لگرہ پڑھ دیئے جسے ہجت ال بدہ یا حجت ال بدہ کہا جانا ہے یہ ہجت ال بدہ یہ جوہرم نے آپ کو دو بتائے یہ تو ایم سیگیوز سے یہ ابھی آپ نے بتائے یہ تو ایم سیگیوز سے اور یہ جوہرم نے پڑھا ہے یہ دو ایم سیگیوز سے یہ شام کی سن ہے عجت الوضع کی تعریف کریں عجت الوضع کیسے کہتے ہیں تعریف کی کیا ہوگی حضرت مبید کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا ہے اور وہ بھی حجرت کے دسویں سال جسے حجت الوضع کہا جاتا ہے گزشتہ تیس سال کی مدت میں زمانے میں آب عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کا کام عمل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے آب عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے مبروز کیا تھا تاکہ اللہ تعریف کریں آب عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و نبیین بنا کر دے جا گیا اب آپ نے امت تک دعوت کا اعرام اللہ کا ایغام بہت چا دیا تھا اور آپ کی بیعاصل کا کام کامل ہو چکا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین و شریعت کی تکمیل ہو گئی اب یہ جو تکمیل ہے اس کی دلیل کیا ہے تو آگے لگا ہم قرآن کریم کے آنے پر بارکہ پڑھیں گے جس سے بات فاضح ہوگی کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکمل کر دیا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملاً ایک اسلامی ریسل پائک کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا عقا کر دیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج کے دوران میدان عارفات میں خطبہ اشارت رہایا جو نہائی ضروری احکام اور مسیحوں پر مجتمل ہیں میدان عارفات یہ بھی کہ مسیحوں پر دوات ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرحی جد و ردا سکتا کہاں پر دیا تو میدان عارفات میں حج کا خطبہ کس پیدان پر دیا جاتا ہے یا کہاں دیا جاتا ہے تو پیدان آنفات میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے آرمی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رسول اللہ عنہ اجمائیم کی بہت بڑی جمعیم تعالیٰ کو حاطب کر کے فرمایا اللہ علیہ وسلم کی دولیسی میں اس حرمی کی وضاحت کرتا چاہتا لکھ کر سمجھا لیتا ہوں کہ آپ کو اچھے دیتے سمجھال بھی ہو جائے اللہ عنہ اجمائیم دیکھئے تو حریف ہے یہ سوال یہ ہے اس کا مطلب ہے کیا لا اس کا مطلب ہے نہیں کیا نہیں بلدہ تو میں نے پہنچا دیا میں نے پہنچا دیا جس جملے میں سوال اور نفی دونوں جمع ہو جائے یہ دیکھیں میرے نظر سوال یہ کیا دوسر نظر نہیں تو جس جملے میں سوال اور نفی دونوں جمع ہو جائے تو اس جملے کا مطلب ہاں ہوتا ہے مصور ہوتا ہے یعنی جس جملے میں سوال بھی ہو اور نفی بھی ہو اصل اس جملے کا مطلب ہوتا ہے مصبت اس بات کیا مطلب ہے جیسے میں آپ کو کموں کو پڑھاتے وقت یہ میں نے آپ کو پڑھانا ہی دیا تھا میرا انداز سوال یہ ہے اور اس میں میں نہیں بلا رہا یہ میں نے آپ کو پڑھانا ہی دیا تھا کیا یہ میں نے آپ کو نہیں پڑھایا کیا مطلب ہے مطلب میں آپ کو یہ پڑھا چکا ہوں کیا میں نے متقدین نہیں پہنچا لیا کیا مطلب ہے جو کیا ہے میں نے متقدین پہنچا لیا ہے کیا میں نے متقدین کے اپنا نہیں پہنچا لیا ہے جس کے جواب میں صحابے کناب ازمان اللہ یعنو حجمہین میں اشارت کرنایا قالو وہ کہہ رہے لگے نعم ہاں جو نہیں قبل اللہ تر رسالہ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةُ وَنَسَخْتَ تَمْمَةُ کتاب میں دیکھئے میں ہر اس کا لگوں میں پڑھا کرتے ہیں پالو وہ کہہ رہے لگے نعم ہاں جو نہیں بالکل قبل اللہ تر رسالہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةُ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةُ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةُ وَنَسَخْتَ تَمْمَةُ وَعَدْنِهُمْتَ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةُ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةُ یہ سابقنا ہے آپ کو جواب دیا آپ کے سواب ترمہ دیکھئے کتاب سے مبلے ہاں حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا امانت ادا کر دی اور امت ورسیحت میں فرمان دی یہ جو بھی ہم نے الفاظ پڑھے اس کے مطالح ایک شاہد پرسن بھی بچھا جاتا ہے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کس لوکے پر اشارت دنمایا یہ ہے سارے کے سارے اگر آپ کو خانو کی بچی ہے کیسے برزمت کیا ہے اور اس کے جواب میں سابقا اگرام نے کیا اشارت دنمایا کیا جواب دیا اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ لئے کیا میرے لکھ تک بھی نہیں پوچھا دیا اور جواب کے سابقا اگرام نے کہا اللہ علیہ وسلم کہتے کہ رام خان کیوں نہیں وَدْبَلَّبْتَرْ رِسَالَةً آپ کے رسالت پہنچا دی وَدْدِیتَ الْأَمَانَةً آپ نے امانت ادا کر دی وَنَصَحْتَ الْأُمَّةً اور آپ کے عمد کو نصیحت کر دی یہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اپنے وَدْدِیتَ الْأَمَانَةً کتاب سے بڑھتے ہیں قَالُو بُدْلِحَان حضور آپ نے بیوام مچا دیا مَمَانَةً ادا کر دی وَنَصَحْتَ پرنا دی آپ اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ظاہر کر دا کہ آپ اپنا کام مکمل کر کے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں اس سے بات اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعالیٰ میں مسلمان کو آخری بات پتا فرمایا اس کے بعد آپ نے بھی قرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوئی جس میں نین کے مکمل ہونے کا اعلام سورة المائدہ یہ آئیت ہے اَلْيَوْمَا اَقْبَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَدِي وَرَدِيدُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ تو سورة المائدہ یہ آئیت ذنیت کی تکمیل وَرْدَلَلَلَلَلَ کرتی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے آم نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دیا کس نیر مکمل کیا رفعات کے بدان بے آئیت نازل ہوئی تو دین مکمل کر دیا تجوہ پڑھتے ہیں اَلْيَوْمَا اَقْمَنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں پورا کر چکا تمہارے احسان اپنا وَرْدِلُكُمْ الْإِسْلَامُ دِينَكُمْ پسند کیا میں نے تمہارے پاس سے اسلام کو دیئے اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بار قابل کرنے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرماؤں گئے اللہ کو پیارے ہوئے ریخلت اس کا مطلب یہ ہے پردہ فرمانا وفات پا جانا اللہ کو پیارے ہو جانا یہی اندر پسکر ریخلت کے بعد جنہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لہا لے اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریخلت سے قبل وفات سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجیب کے بارے میں خصوصی وسیعہ فرمائی کہ اسے میں تمہارے برمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑنا یہ ایک ایم سی کیوز کا جواب ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے مطالعے فرمائے کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ریخلت سے پکڑنا قرآن اسے مضبوطی سے پکڑنا اس رحاظ سے ہم سب مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری قناب کی احترام کے ساتھ ساتھ اس کی غیار پر بھی آمل کر یہ کرے گا رکملت ہو گیا آپ ذرا اس قرآن کے مطالعے تھوڑی سی چند باتیں بزارا حضور علیہ وسلم کا آخری حیات آخر علیہ وسلم نے دس لیلے میں کیا مدینہ مرمہ سے حج کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور صحابہ اکرام فورد اور فورد وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پر سنجل دلوینا جواب نے دیا آتا ہے کتابوں میں کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام آپ کے اس قطعے میں موجود تھے اور اللہ جلل شاہم صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ تھا اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباز تمام صحابہ اکرام کو سنائی جی تھی سنائی جی نہیں تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کا ادفت بایا اچھا تھا بایا دین کی ضروری ضروری باتیں احکامہ جیسے ایک انسان اپنے عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹیوں کو بیٹیوں کو اپنے پیچھے رہ جانے اور لوگوں کو نصیت کرتے جاتا ہے وسیعت کرتے جاتا ہے ایسے ہی آبن رجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی رویہ تھا کہ صداروں کے مطالب ہمسائوں کے مطالب غلاموں کے مطالب اپنے اہل و یار کے ساتھ اچھا صور کرنے کے مطالب احکامات دیتے جاتے ہیں خطبہ جید ویٹیوں کو جو ہم پڑھتے ہیں آلیہ دعا کرامی سمہور تفسیر سے پڑھے گئے خطبہ جید ویٹیوں میں دی کہ کون کون سے نصیحت کہ آپ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پڑھے گئے ان بابوں کو ضروری کرنے کے بارے میں بتا کریں خطبہ جید ویٹیوں کے پڑھا ایک کوئی امت انہیں ہمیں تہمیت کرانے کے لئے ہیں آپ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امت کو بہت اہم تعلیمات دیئی ہیں اپنے امتہ بیگوں کے ساتھ کیسے صلو کرنا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے صلو کرنا ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے صلو کرنا ہے دین پر کیسے جبے رہنا ہے اللہ اللہ کیا حقامات کو کیسے مجھا لانا ہے اور دین کی جب یہ ضروری رہا ہم آتے تھے ان کے مطالب آپ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر سے اپنے دعا فرمائے اور گھنٹوں آپ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گھن گلا کے دعا مانتے رہے ہیں بیاب ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اب ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سل دس حج اجری میں یہ حج ادا فرمائے اور اس کے بعد ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرتے محبس مدینہ تشریف ٹائے اور مخاہ کو آپ چند جن مخاہ رہا اور اس کے بعد اللہ جلل شاہم کو پیارے ہوگئے امت کے در بہت ساری مسیحتیں اور مسیحتیں کر کے آج کی ہفتہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں فدا کا ابھی و امی میرے نبی ہماری جان ہمارا مال ہمارے ملدین سب آپ پر فدا ہو مسلمان کا دین مسلمان کا ایمان آپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا آپ پر ایمان ہے بغیر ایمان کی تکمیل کا تصور نہیں ہے آخر علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تازہ ہے جو جو ہدایہ کا پاکہ بھی اکسا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بے مدیت و ادا کے ہوں کے پرشاہ ہو رہی ہیں مسلمانوں کے لئے مشہلے رہا ہے اور جب تک ان کے مطابق مسلمان دنیا و زندگی بزارے بھی ایک کامیام رہیں گے اور جب اس سے جو کہیں گے تو ہم نہ کرے لگ نہ کرے پہ ناکامی گستہ لگنا ہوتا ہے آج کی کلاس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے مطالب پڑھا انشاءاللہ اویلی کلاس میں اس سے آبی پڑھتے ہیں السلام اللہ اللہ